ڈیلی ساؤتھ ہے نیو ڈیلی اور اس شہر میں آ کر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی گاڑی کسی نہ کسی ایٹنگ جوائن پر اپنے آپ روک جاتی ہے اور اب اتنی لمبی جنگی کھنے کے بعد مجھے بھی پٹرول یعنی کی کھانا چاہیے بھائی اور ہم پہنچے دا بگ چل ایک ایٹالین ریسٹورنٹ جہاں کا پاستہ ہے سپریم اور ڈیزرٹس کا تو کیا کہنا ونڈرفول ایم بیانز ویڈ ہیوڈ منیو اور اس طرح کے کھول فریس میں جا کر کر نکلنے کا منی نہیں کر رہا تھا ویڈ لکس سو یپ ویڈ کب شام ہو گئی بتائیں چلا دوستو ڈلی کے شاپنگ مالز اور فیانسی ریسٹورنٹس تو آپ سبھی دیکھیں ہوں گے میں آپ کو لے کر کے جاؤں گی دوسری جگہ ہائی دیر ایک بار پھر آپ کے سامنے آگئے یہ نیویگیٹر نمدی طور آپ کو پتہ ہے میں آج کہاں پر ہوں شاید آپ کو پتہ چلی جائے کہ میں کہاں پر ہوں یہ سہی پکڑا آپ لوگوں نے میں ہوں ڈیلی کے کتب منار میں لے کر کے آئی ہوں آپ کو ایک ہسٹاریکل پلیس میں لے کر کے آئی ہوں بہت ہی انپریسٹین ہے یہاں پر ڈیلی مطلب کتب منار میں نے تو ایسا ہے ڈیلی کا کتب منار دیکھو تو آج میں بھی یہاں پر آگئی ہوں پہلی بار آ رہی ہوں میں یہاں پر بہت دنوں سے میں نے ہسٹری کے بکس میں میں نے پڑھا تھا کتب منار کے بارے میں کئی جگہ پڑھا ہم نے کتب منار لیکن آج سامنے سے اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں اور آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہاں پر ڈیلی کے اس کتب منار کو دیکھ کر کے ڈیلی 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 موسیقی آنچوار 20 میں پورا ہوا جا کر کے یہ ہے اس کا بیس اور یہ ہم اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کا بیس ریڈ سینڈ سٹون کا ہے قریب پندہ میٹر کا ہے اس کا دائی میٹر اور جو دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے اوپر کی طرف 2.5 میٹر کا رہ جاتا ہے اگر ٹوٹل جو ہائٹ ہے کتوب منارکی وہ 73 میٹر ہے جس میں فرس 3 فلوز ریڈ سینڈ سٹون کے بنی ہوئے ہیں اور پورتھ اور فیپھ پلوٹ جو ہے وہ ماربل اور سینڈ سٹون کا بنا ہوا ہے اور یہ ہے یہاں کا علائی دروازہ اور اس میں آپ دیکھیں گے مجھ کو لگتا ہے یہاں پر دیواریں ہیں اس میں ساری قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو ایک بار پھر سے بتانا چاہتی ہوں کی 1123 میں قریب اس کی شروعات ہوئی تھی اور یہاں پھر سینڈ سٹون کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے دھان سے تو ایک چیز میں نے یہاں پہ نوٹس کیا کہ جو بھی یہاں پہ جو سینڈ سٹون پہ استعمال کیا گیا ہے اس میں کوئی اندر کچھ فیلنگ نہیں ہے کسی چیز سے جوڑا نہیں گیا ہے رئی کے اوپر پھیک رکھا گیا ہے یہ جو چیز تھی یہ اس میں کی سائنس اس میں کی ٹکنالوجی اپنی ایڈوانس کیا آپ دیکھ سکتے گا اس مونومنٹ کے اندر سیڑیاں بھی ہیں جسے کتب منار کے ٹاپ پر جایا جا سکتا تھا لیکن 1981 کے ایک سٹیمپٹ کے بعد اس کے اندر جانا بد ہو گیا اور آپ کو بتا دو کتب منار میں قوت الاسلام مسجد ہے جو بھارت میں بننے والی پہلی مسجد ہے جہاں کتب الدین ایوک سے تبلک پیریر تک کی واسطہ کلا شیلی کا بکاس اس منار میں کلیر لی دکھائی پڑتا ہے وہی جو پیلر سے اس پر جو سٹون کارڈنگز ہیں وہ ہندو کلا فیدی سے سچی ہوئی ہے کتب منار یونیو سکو ورلڈ ہیریٹر سائٹ ہے جو کی ساؤڈ ڈیلی کے مہروڑی ایریا میں ہے اور اگر میں نے ایک پیلر دیکھا ہے پٹیوں کی وہ کیا ہے ویسے یہ کتب منار ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ جو پیلر ہے یہ جو پیلر ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہ گپتہ ڈینیسٹی کا ہے دھیان سے دیکھیں اس میں انسکرپشن بھی ہے اس سمیہ کا یہ آئرن پیلر اس کے اوپر ایک بھول ہے وہاں پہ گھرون ہے جو کی وشنو کا وہاں جس کو مانا جاتا ہے very interesting ایر فیٹین ہنڈین فائیو اور ایٹین ہنڈین ٹری میں آئے بھینکر ایرٹھکویک سے یہ کتب میں ناشتی کرسٹ ہو گیا تھا جسے ریسٹور بھی کیا گیا اب یہ جو ٹھوٹی ہوئی دیواریں ہیں وہ ایرٹھکویک کی وجہ سے یا کس وجہ سے ہے پتہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہسٹری میلے لیے بہت بورنگ سبجک رہا ایک طریقے سے لیکن جب میں آج یہاں پر آ رہی ہوں اس طرح کی کہ ہسٹاریکل ٹیسز میں جہاں میں آ رہی ہوں اب مجھے ہسٹری بہت انٹرسنگ لگ رہی ہے سو میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا چاہتی ہوں کہ آپ تو آئیے ساتھ میں اپنے بچوں کو جو اس سمیے کی جنریشن ہے ان کو یہاں پہ لائیے کتابوں کے اندر ہسٹری کو سمیٹنے کی جگہ نہیں ہے آپ اگر لانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس جگہ پہ اس طریقے کے اسٹاریکل پریسز میں لے کر کے جائیے کتابوں تک ان کو سمیت مت رہنے دیجئے اگر یہاں پر آئیں گے وہ چیز کو دیکھیں گے اس چیز کو فیل کریں گے اور بہت انٹرسنگ ہے ہماری ہسٹری ہماری انڈین ہسٹری سو آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں کا جو انٹری ٹکیٹ ہے وہ 40 روپیس پر پرسن ہے qr کوٹس آپ سکین کر کے وہ بھی آپ بوگل پہ یا پیتھین پیتھو پہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ٹرائی کیا نہیں ہوا کچھ کچھ پرابلنس ہیں سو میں لائن میں کھڑے ہو کر کے میں نے ٹکیٹ اپنا بائی کی آسا اوکے سو یہاں سے ہم نکلنے کا وقت ہو چلا ہے یہاں کا جو ٹائننگ ہے ہم مارننگ سیون او کلوک پہ کتو مینار کا گیٹ کھول جاتا ہے اور پانچ بجے تک کھولا رہتا ہے انٹری پانچ بجے تک ہے سو اگر آپ کو آنا ہے میک شیور پانچ بجے سے پہلے آپ کتو مینار کے اندر آ جائیے اوکے اور یہی سے اندر کے ٹرنان دیتا آپ کو کرتی ہے بھائی آپ کو کیسا لگا آج کو میرا ولوگ میرے کو کمن کر کے بتائیے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے ضرور جلد سے جلد سبسکرائب کریے مجھے آپ کے کمن کا انتظار ہے لائک ایک شیئر تو آپ کرتے ہیں ایزنٹ ای چلیے اوکے ٹیک کیر بھائی مرتی ہوں نیکسٹ اپیسوڈ میں